اب تو بس ایک ہی دھونے ہے کہ مدینہ دیکھوں تو یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کیپ نہ کریں تاکہ آپ لوگوں کو سب پتہ چلے اگر شہاب بھائی ابھی کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اور کہاں ان کا سفر جاری ہے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو بلیج میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں تو شہاب بھائی جو ہیں اپنا عید کے نماز الجلفی سیٹی ہے ایک شہر ہے سعودی رفیہ میں جہاں انہوں نے نماز سے عید الجلفی تھے اور اس کے بعد وہاں سے پھر سے روانہ ہو گیا ہے مدینہ تل منورہ کے لئے اور مدینہ تل منورہ کی دوری وہاں سے لگوک ساتھ سو کلومیٹر دور ہے تو پھر سے اپنا دو دن سے اپنا سفر جاری لکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ سفر میں بہت تیزی ہے جل سے جل پہنچیں گے مدینہ تل منورہ لگوک دس دن کا ٹائم لگے گا مدینہ پہنچنے میں اس لئے کافی دور ہے وہاں سے بھی تو ہم سب ان کے لئے دعا کریں اللہ سے کی جل سے جل سہت و تندرستی کے ساتھ مدینہ تل منورہ تک پہنچیں اور پھر مدینہ میں زیارت کرنے کے بعد پھر وہاں سے وہ مکہ تل مکرمہ کے لئے نکلیں گے تو انشاءاللہ ان کا سفر میں بہت پرجوش سفر چل رہا ہے بہت اچھے سے وہ سفر کو تیہ کر رہے ہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے ہر کوئی ان کا ساتھ دے رہا ہے راستے میں ہر جگہ ان کے ساتھ میں لوگ چلتے ہیں اور ہر جگہ ان کو اچھا استقبال کیا جا رہا ہے سعودی لوگ بھی ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہا ہیں ہر جگہ ان کے ساتھ لوگ نے بہت محنت کیا ان کے ساتھ میں چل رہے ہیں اور اللہ کرم ہے کہ وہ بہت اچھے سے سفر دے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ جل سے جل مدینہ تل منورہ میں پہنچیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک زیارت کریں گے اور وہاں دس دین پندر دن جو بھی ان کا ٹائم ہوگا وہاں ہونے کا رکیں گے اور انشاءاللہ وہاں سے پھر مقتل مکرمہ کے لئے روانہ ہوں گے اس لئے ان کو مقتل مکرمہ میں جو پہنچنے کا ٹائم ہے اس ٹائم پر حال میں وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ وہ ضرور پہنچیں گے اب جب اتنا لمبا سفر تھے کرنے کے بعد سعودی عربیہ میں سفر کر رہے ہیں تو اللہ سے یقین لکھنا چاہئے بس اللہ سے دعا کریں کہ ان کے صرف صحت درستی قائم رہے کسی چیز کا پرشانی نہ ہو اور یہ سفر میں ان کے لئے آسانی ہو اور یہ ایک بہت بڑا ان کے زندگی کا یہ اہم کام ہونے والا ہے جو ایک پیدل آٹھ ہزار کلومیٹر دور سفر تیہ کر کر کے آج سعودی پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ حج بھی کر لیں گے اور اس کے بعد ان کے زندگی کا اس سے بڑا کوئی کامیابی شاید نہ ہو اللہ ان کے خیر نیک عمال میں ترقی عطا فرمائیں اور اچھے صحت اندرستی کے لئے دعا کریں ان کے لئے کہ جل سے جل وہ مدینت المنورہ پہنچیں اور پھر وہاں سے مقت المقرمہ کے لئے جائیں انشاءاللہ ہم سب ان کے لئے صرف دعا کریں بس جل سے جل ان کے وہاں پر پہنچ جائیں تو گائز اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا تو پلیج اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آگے پھر سے ایک نئے ویڈیو کا ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آنگا تو اللہ حافظ آہا آہ 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 multi موسیقی